کہ تھوڑا مانیں اگر ہم لوگ کیا بیس پہ ہوا ہوگا آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں یہ جن لوگوں نے کہا کہ گیارہ سے تئیس کی طرف گئے تو گیارہ بھی سنت تئیس بھی سنت اس وجہ سے گئے یا کیوں تئیس کا عادت کیا تھا اسا آئیے ابن عبدالبر کہتے ہیں یحتمل ممکن ہے اَن يَكُونَ الْقِيَامُ فِي أَوَّلِ مَا عَمِلَ بِهِ عُمَر بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَ یہ ممکن ہے اس کا احتمال ہے کہ پہلے جس کا عمل عمر رضی اللہ تعالی نے کیا وہ گیارہ رکعات تھیں ثُنَّ خَفَّفَ عَلَيْهِمْ طُولَ الْقِيَامُ پھر ان پہ لمبے قیام کو ہلکا انہوں نے کیا وَنَقَلَهُمْ إِلَى اِحْدَى وَعِشْرِينَ رَكْعَ اور ان کو اکیس رکعات پڑھنے کی طرف لے گئے يُخَفِّفُونَ فِيهَا الْقِرَاءَ تو اس سے ان پر کیا مقصد تھا کہ قیام جو لومبہ ہوتا تھا سہارا لینا پڑھتا تھا اسا کا تو ان کے لئے کیا ہو گیا چھوٹی چھوٹی رکعات جب ہو گئی تو قیام کی تخفیف ان کے لئے مقصود تھی وَيَزِيدُونَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُجُودَ تو وہ کیا کرتے تھے رکوع سجود بڑھا دیئے اور تلاوت کیا کر دی ہر رکعت میں کم کر دی تاکہ اتنی تلاوات زیادہ رکعتوں میں ہو جائے ممکن ہے الستذکار میں کہتے ہیں کون ابن عبدالبر تھوڑا غور کیجئے یہاں پہ کہ ابن عبدالبر یہاں کہہ رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے گیارہ تھی سنت کیونکہ اصل سنت گیارہ ہی ہے تو پہلا حکم کیا تھا سنت کے مطابق یا کچھ بھی دل سے سنت کے مطابق ہوگا پھر دیکھے لوگوں کو تھوڑا بھاری ہو رہی ہے تو چونکہ رات کی نماز میں کوئی گلتی ہے نہیں تو آسانی کے لئے یہ کیا گیا ہے یا سنت کی وجہ سے یہ جو زیادتی ہوئی ہے یہ سنت کی وجہ سے نہیں ہے یہ زیادتی کیوں تھی آسانی کی وجہ سے تھی لیکن جو پہلا عادت تھا وہ کس وجہ سے تھا بس ہم لوگ ابھی بولنا ہے اگر اس کو مان بھی لیے کہ تیز بھی ثابت ہے ہم لوگ نہیں مان رہے بھی تک یہ روایہ تھی نہیں تو مانیں گے کہا سے ہوا سے مانیں گے یا الہام ہوگا دلیل نہیں اب تک ثابت ہوئی کوئی تو تیز کو اگر مان بھی لیا جائے تب بھی یہ بات آتی ہے کہ اصل تو تھا گیا رہی لیکن لوگوں کو بھاری ہونے لگا تو آسانی کے لئے کیا گیا تو اس کی وجہ کیا تھی اصل حکم سنت اور اس کی وجہ کیا تھی اصل نہیں تھا وہ آسانی تھی تو اگر ایک آدمی آسانی کو چننا چاہے اور بیس پڑے ہم کو اس پہ کوئی اطراز نہیں اس کو کہہ آسانی ہے اور جو آدمی گیارہ کو پڑے اس کی نیت سنت کی ہو تو اس کو کون منا کر سکتا ہے کہ جو آسانی کی وجہ سے چینج ہوا ہے اگر کوئی کہنے ہم کو آسانی نہیں ہم کو سنت چاہیے تو اس کو کون منا کرے گا اس کو کوئی منع نہیں کر سکتا ہے تو جو آدمی آسانی چننا چاہے وہ آسانی چنے لیکن اس کو سنت کا نام نہیں دے اور جو آدمی سنت چننا چاہے اس کو کوئی منع نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اس سے منتقل ہونا کسی اور وجہ سے نہیں تھا اس کے غلط ہونے کی وجہ سے نہیں تھا اس سے منتقل ہونا کس وجہ سے تھا آسانی کی وجہ سے تو لوگوں کی آسانی اس کی وجہ سے بیس ہوئی ہیں اگر مانے تو تو بھی ہم کو تقلیق نہیں ہوتی اس سے اگر بھی ثابت بھی ہو جائے تب بھی اس سے تکلیف نہیں ہوتی ہے اس لیے کہ اس کی وجہ آسانی تھی اس کی وجہ رخصت تھی سنت نہیں تھی اس کو یاد رکھی اگر کوئی اس کو مانتا ہے جیسا کہ یہاں پر انور شاہ کشمیری کیا کہتے ہیں اپنی کتاب العرف الشدیب کہتے ہیں وَإِن دِي أَنَّهُ يُمْكِن أَن يَكُونَ عَمَرْ نَقَلَ عَشْرًا الْعَشْرِينَ بِتَقْفِي فِي الْقِرَاءَةِ وَتَضْعِي فِي الْرَكْعَاتِ کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے گیارہ کو یعنی کہتے ہیں کہ نقل عشرًا دس کو بیس بنایا کیوں بنایا قیرت کو ہلکا کرنے کے ذریعے سے اور رکات کو بڑھانے کے ذریعے سے تو قیرت ہلکی ہو جائے کیلئے یہ تھا اس کی کوئی اور وجہ بتایا کسی نے اور وجہ اور کوئی وجہ ہی نہیں تو ہم کہتے ہیں ہم کو رخصت نہیں چاہیے ہم کو سنت چاہیے یعنی رخصت والا بہت نیک اچھا اور سنت والا نیک نہیں اس کو منع ہے رخصت چاہنے والے کے لئے آزادی ہے اور سنت چاہنے والا مجرم حضرت عمر کا بات کا لوگوں کو دیکھے تکلیف ہو رہی تو کچھ کہا وہ اچھا اور جو پہلے حکم دیئے تھے اصل حکم تھا وہ وہ اچھا نہیں ہمارے نزدیک سنت گیارہ ہی ہے اور ان علماء نے بھی گیارہ اور تیویس میں جو تبدیلی ہے ان میں جمع کرنے کی جو کوشش کی ہے وہ اسی اعتبار سکھی کہ اصل گیارہ تھا اور آسانی کے لئے تیویس تھی سمجھ میں آئی بات تیویس کی کوئی مستقل دلیل نہیں تھی انہوں نے سوچا ٹھیک ہے قیرات چھوٹی کرو اس کو ڈبل کرو ایسا بھی ہے یعنی اگر اس کو مانتے ہیں تو ابھی تک مانے نہیں مانے ورنہ بعض لوگ پکڑ لیتے ہیں تو مانے نہیں ان لوگوں نے اس لئے آخری جملہ بولنا پڑتا مانے نہیں تو یہ انور شاہ کشمیری ہنفی جو ہیں ان کا قول ہے اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ آٹھ اور بیس میں جن لوگوں نے بیس کہا ہے ان میں سے ایک بہت بڑے عالم ابن الحمام جو ہنفی ہیں ان کا قول انور شاہ کشمیری جو ہنفی ہیں خود بھی انہوں نے اپنی کتاب العرف الشدی میں ذکر کیا کہ اس کو تطبیق دینے کی کیسے کوشش کی ابن الحمام نے ابن الحمام کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ وقال ابن الحمام ابن الحمام ان سمانیت رکعت سنتم مؤکد وثنتی عشر رکع مستحبا کیا کہتے ہیں ابن الحمام کہتے ہیں کہ یہ جو آٹھ رکعتے ہیں وہ سنت مؤکدہ ہیں اور جو بچیوی بارہ ہیں بیس میں سے وہ مستحب ہیں تو اصل سنت کتنی ہے آٹھ اور اس میں سے جو بڑا دیا آدمی جتنا چاہے پڑے اس لئے کہ نماز برا عمل ہے نہیں ہے نفل پڑھنا کیا ہے مستحب ہے تو کوئی آدمی بیس پڑے یا چالیس پڑے کوئی مسئلہ نہیں آپ کہیں کہ چالیس کہہ رہے ہیں ہم سیتالیس والا بتانے والے ہیں تو یہاں پر یہ سمجھ میں آئی بات کہ اتنی روایات جو بیس کی آئی ہیں ان میں سے کوئی بھی ٹھوس روایت نہیں ہے جس کو ان ٹھوس روایات کے مقابلے میں رکھا جائے اور علماء نے دونوں کو جنہوں نے تسلیم کیا ہے انہوں نے گیارہ کو بھی تسلیم کیا اور بیس کو بھی اور دونوں میں جمع کیسا کیا پہلے گیارہ کی اصل حکم گیارہ تھا لیکن لوگوں کو کیا ہوا نہیں جم رہا تھا تھوڑا مشکل ہو رہا تھا تو پھر ان کو بیس کیا گیا تو آسانی کیلئی بیس تھا لیکن اصل کیا تھا گیارہ چاہی تو ہم پولے ہیں ہم کو آسانی نہیں چاہیے آسانی نہیں چاہیے ہم کو سنت چاہیے تو جس کی جو مرضی کرے تو گیارہ والے کو برا کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے اب آئیے ہم تابعین کے آثار دیکھتے ہیں کہ تابعین سے بھی بیس رکعات مروی ہیں اس میں بات صحیح سنت سے آئے ہیں تابعین سے بات روایات صحیح سنت سے آئی ہیں آئیے دیکھتے ہیں ابن ابی ملائکہ ان سے ثابت ہے ابن ابی شہبہ نے روایت کی کہا کان ابن ابی ملائکہ یسلی بنا فی رمضان عشرین رکعہ ابن ابی ملائکہ ہم کو نماز پڑھاتے تھے رمضان میں بیس رکعات پڑھاتے تھے ابن ابی ملائکہ کون ہیں ابن حجر کہتے ہیں یہ تیسرے طبقے کے ہیں راویوں میں تیسرے طبقے کے ہیں تیسرے طبقہ کونسا ہے اپنے مقدمے میں تقریب تحدیب میں کہتے ہیں طبقت الوسطہ من التابعین تابعین میں ٹاپ نہیں بیچ کے لیول کے نارمل جو یعنی وسطہ جو ہیں ایسے درجے کے تابعین ہیں ایک تو ہیں بہت ہی یعنی کبار التابعین ہو طبقت الوسطہ من التابعین اور صغار التابعین ایک دم بڑے تابعین بیچ والے تابعین پہ چھوٹے تابعین ایسا انہوں نے طبقات کیے ہیں تو یہ کونسے ہیں بیچ والے درجے کے تابعین میں سے یہ کتنی پڑھاتے تھے بیس رکعات پڑھاتے تھے اینڈ میں ہم اس پہ کمنٹ کریں ابھی دیکھتے چلے جائے روایت علی ابن ربیعہ سے روایت ہے ابن ابی شہبہ نقل کرتے ہیں کہتے ہیں سعید ابن عبید ان علی ابن ربیعہ کان يسلی بہم فی رمضان خمس ترویحات ویوطر بثلاث سعید ابن عبید کہتے ہیں کہ علی ابن ربیعہ ہم کو نماز پڑھاتے تھے اور رمضان میں پانچ ترویحات ہم کو پڑھاتے تھے ترویحات چار رکعتوں کو گہتے ہیں عام طور سے اس کو علماء تسلیم کرتے ہیں تو پانچ ترویحات یعنی بیچ رکعت پڑھاتے تھے اور تین رکعت وطر پڑھتے تھے ابن حجر کہتے ہیں کہ کون ہیں کبار ثالثہ میں سے ہیں یعنی تیسرے درجے کے تابعین میں سے ہیں تیسرے طبقے کے کبار وات میں سے ہیں یعنی تابعین کے درمیانی طبقے کے ہیں اسی لئے حجر نے کہا کہ ثالثہ سے مراد کون ہیں طبقت الوسطہ میند ثابعین یہ تابعین میں سے ہیں اسی طرح سے شتیر ابن شکل یہ تابعین ہیں ان سے بھی اثر آیا ہے ابن عبی شہبہ نے ان کا اثر نقل کیا ہے اور عن شتیر ابن شکل انہو کان یسلی فی رمضان عشرین رکعتن والوطر شتیر ابن شکل رمضان میں بیس رکعت اور وطر پڑتے تھے یہ مصنف ابن عبی شہبہ میں ہے ابن حجر کہتے ہیں شتیر ابن شکل کون ہیں یہ تابعین ہیں مشہور ہیں تو یہ بھی تابعین ہیں سوید ابن غفلہ سوید ابن غفلہ یہ امام البحقی ان کی روایت نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں لمبی سند ہے اس کی بات کہتے ہیں اخبرنا ابو الخصیب اخبرنا ابو الخصیب قَالَ كَانَ يَأُمُّنَا سُعَيْدِ ابن غفلہ فی رمضان فَيُصَلِّ خَمْسَ تَرْوِحَاتِ تَرْوِحَاتٍ عشرین رکع سوید ابن غفلہ ہم کو نماز پڑھاتے اور وہ پانچ ترویحات اور بیس رکعت پانچ ترویحات سے ہم کو پڑھاتے یہ سنن البحقی میں یہ اثر موجود ہے ابن حجر کہتے ہیں مخضرم من کبار التابعین بڑے تابعیوں میں سے یہ ہیں کون؟ سوید ابن غفلہ ابو البختری کی روایت ہے امام ابن ابی شہیبہ فرماتے ہیں کہ ان ابو البختری قَانَ انہُ قَانَ يُصَلِّ خَمْسَ تَرْوِحَاتٍ فِي رَمَضَانًا وَيُوتِرِ بِثَلَافِ ابو البختری کہتے ہیں اسے روایت ہے کہ وہ رمضان میں پانچ ترویحات پڑھاتے تھے اور تین وطر پڑھاتے تھے اس کو مصنف ابن ابی شہیبہ میں ابن ابی شہیبہ نے روایت کیا ہے ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ کون ہیں یہ تیسرے درجے کے تیسرے طبقے کے ہیں یعنی درمیانی درجے کے تابعی ہیں چھٹا علی ابن ربیعہ سے مروی اثر امام ابن ابی شہیبہ فرماتے ہیں کہ ان علی یہ اپنی سنت سے ذکر کرتے ہیں ان علی ابن ربیعہ قَانَ يُصَلِّ بِهِمْ فِي رَمَضَانًا خَمْسَ تَرْوِحَاتٍ وَيُوتِرُ بِثَلَافِ علی ابن ربیعہ ان کو نماز پڑھاتے تھے کس کو سعیدین عبید کو اور ان کے ساتھ لوگوں کو رمضان میں فِي رَمَضَانًا خَمْسَ تَرْوِحَاتٍ وَيُوتِرُ بِثَلَافِ پانچ ترویحات پڑھاتے تھے اور تین وطر پڑھاتے تھے ابن ابی شہیبہ میں یہ اثر موجود ہیں علی ابن ربیعہ کون ہیں یہ تابعی ہیں ابن حجر کہتے ہیں مِنْ كِبَارِ الثَالِثَ یعنی من الوسطى من التابعین تقریب تحديم میں ان کا قول ذکر ہے یہ بھی تابعی ہیں حارث الاعور کا بھی اثر بعض لوگوں نے نقل کیا ہے ابن ابی شہیبہ اپنی سنت سے کہتے ہیں حدثنا ابو معاویہ عن حجاج عن ابی اسحاق عن الحارث انہو کان یا ام الناس فی رمضان باللیل بِعشرین رکعتن وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُعُ کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو معاویہ نے انہوں نے حجاج سے انہوں نے ابی اسحاق سے انہوں نے حارث سے حارث الاعور الاعور انہو کان ابو نماز پڑھاتے تھے ہم کو امامت میں رمضان میں رات میں بیس رکعتیں اور تین وطر اور رکو سے پہلے قنوط کرتے تھے حارث الاعور کون ہے حارث ابن عبداللہ الاعور ابن حجر کہتے ہیں قذبہو الشعبی شعبی نے اس کو جھوٹا کہا ہے فی رأیہی اپنی رائبی ورمیہ بالرفض اس پر رافضی ہونے کی تعمد بھی ہے وفی حدیث ہی ضعف اور اس کی حدیث میں کمزوری ہے اس کی روایت محتبر نہیں ہے تو یہ اس کو جھوٹا بھی کہا گیا ہے تقریب تحریمی ہے امام الدہبی کہتے ہیں وَكَدَا قَالَ عَلِيْ اِبْنُ الْمَدِينِ وَأَبُوْ خَيْثَمَةِ کہ ہوا کذاب یہ جھوٹا ہے تو حارث العور کی روایت نقل کرنا سوچنا چاہیے کہ کس کے بارے میں کیا نقل کر رہے ہیں دوسرا اس روایت میں ابو عساق السبعی یہ بھی راوی ہے ابن حجر کہتے ہیں اختلا بِأَقَرَتٍ بات کی عمر میں اس راوی کو اختلاف ہو گیا تھا یاد داشت خراب ہو گئی تھی تقریب تحریب میں یہ قول موجود ہیں امام السیوتی کہتے ہیں مشہور بالتدلیس یہ راوی مدلس بھی ہے اور مشہور ہے اس کے لئے اسماء المدلسین میں امام السیوتی نے ذکر کیا ہے تو یہ اثر خود فی نفسی ہی ضعیف ہے لیکن چونکہ باقی لوگوں کے ساتھ میں آرہا ہے اس کو میں نے ذکر کیا اور کتابوں میں اس کو بھی ذکر کیا گیا ہے ابراہیم النقی سے مروی اثر بھی ہے امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ اپنی سنت سے نقل کرتے ہیں حمد سے حمد ابن ابو سلیمان سے اور وہ ابراہیم النقی سے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے رمضان میں پانچ ترویحات یعنی بیس رکعات الاثار لی ابی یوسف میں روایت موجود ہے امام ابو یوسف کی کتاب ہے الاثار اس میں ہے حیثمی کہتے ہیں وَلَمْ يَقْبَلْ وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْ حَدِیثِ حَمَّادِ اِلَّا مَا رَوَاهُ عَنْهُ الْقُدَمَا اور جو دوسرے راوی ہیں انہوں نے حمد ابن ابی سلیمان سے اختلاف کے بعد روایت کیا ہے مجموع الزوائض میں امام الحیثمی یہ کہتے ہیں ابن عدی کہتے ہیں وَحَمَّادِ كَفِيرُ الرِّوَایَةِ خاصةً عن ابراہیم حمد بہت روایت نقل کرتے ہیں خاص طور سے ابراہیم سے ابراہیم النخعی سے وَيَقَوْ فِي حَدِیثِهِ اَفْرَادُ وَغَرَائِبُ اور ان کی حدیث میں ان کی روایت میں بہت ساری افراد اور غرائب ہیں شاز روایت ہوتی ہیں حٹ کے روایت بیان کرتے ہیں یہ تحضیب میں ہیں تو یہ روایت بھی ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے کیوں؟ اولاً تو اس میں عمل کس کا ہے؟ تابعی کا ہے تابعی کا عمل ہے دوسرے اس کی سند میں حمد ابن ابی سلیمان ہے جن کا حافظہ بعد میں بگڑ گیا تھا اور ان سے جنہوں نے روایت کی ہیں جو ان سے پہلے روایت کرنے والے ان کی معتبر ہیں باقی کی معتبر نہیں ہیں جیسے نام بھی یہاں پر ذکر کیے ہیں سفیان ہے شعبہ ہے اور دستوائی ہے اور ان کے علاوہ نہیں عطا ابن ابی رباح سے مروی اثر ابن ابی شعبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حدثنا ابن نمیر انا عبد الملک انا عطا قال ادرکت الناسا وہم یسلون ثلاثا وعشرین رکعتا بالوٹ عطا تعوی ہیں عطا ابن ابی رباح ہیں عطا ابن ابی رباح وہ کہتے ہیں میں نے لوگوں کو اسی حال میں پایا کہ وہ تین اور بیس رکعت پڑتے تھے تو انہوں نے لوگوں کو کس حال میں دیکھا تئیس رکعت پڑتے ہوئے یہ ابن ابی شعبہ کی رواج ہے یحییٰ ابن سید القطان عطا کے بارے میں کہتے ہیں کہ مرسلات مجاہد احبو علیہ مم مرسلات عطا بکثیر وکان عطا یا اخوذو یا اخوذو عن کل ضرب مجاہد کی مرسل روایت سے ہیں مجھ کو زیادہ پسند ہیں جو ارسال کرتے ہیں عطا کے مقابلے میں کیوں؟ اس لئے کہ عطا ہر قسم کے راویوں سے روایت لیتے تھے اس لئے اس کو نہیں لیا جائے گا اور احمد ابن حنبل ان کے بارے میں کہتے ہیں لئیسا فی المرسلات شیعن اضعف اضعف من مرسلات الحسن وعطا ابن ابی رباح یہ عبداللہ تمہیں آپ کو یاد رکھنے کے لئے کہا تھا حسن بصری کے بارے میں تو امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ مرسلات میں سے حسن بصری اور عطا ابن ابی رباح کی مرسل روایتیں ان سے زیادہ کوئی ضعیف روایت نہیں ہے اور اس لئے کہ یہ دونوں ہر قسم کے راوی سے روایت لیتے تھے صحیح سے بھی ضعیف سے بھی یہ تحضیب تحضیب میں قول مروی ہے لیکن عطا یہاں کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو پایا کہ وہ اتنی نماز اتنی رکعتیں پڑھتے تھے لیکن عطا نے یہاں یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے کن لوگوں کو دیکھا دو جو لوگ پڑھتے تھے ان کا پڑھنا یہ استحباب کے طور پر تھا یا سنت کے طور پر تھا یہ بھی اس میں نہیں ہے اس لئے اس کو دلیل بنائے جا سکتا ہے نہیں اس لئے کہ سنت کیا ثابت ہو چکی ہے گیارہ رکعت زیادہ پڑھتے تھے ہم کو کوئی اتراز نہیں بھائی بیس پڑھو اس سے زیادہ پڑھو ہم کو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن سنت کا اختلاف ہے کہ سنت کیا ہے زیادہ پڑھنا ہے زیادہ پڑھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے عبد الرحمن اپنے ابی بکر سے مروی اثر اس کو بھی علماء نے بعض علماء نے بیس کے زمرے میں زبردستی ذکر کیا ہے آئیے اس سے کیا ثابت ہوتا ہے یونس کہتے ہیں راوی ادرکتو مسجد الجامع میں نے جامع مسجد میں یہ حال پایا قبل فتنت ابن الاشعف قبل فتنت ابن الاشعف ابن الاشعف کے فتنے سے قبل میں نے جامع مسجد کا حال یہ دیکھا یسلی بہم عبد الرحمن ابن ابی بکر و سعید ابن ابی الحسن و امران العبدی لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے تین لوگ کون کون عبد الرحمن ابن ابی بکر سعید ابن ابی الحسن اور امران العبدی کانو یسلونا خمس ترویحات یہ لوگوں کو پانچ ترویحات خمس ترویح پانچ ترویح پڑھاتے تھے یعنی پانچ چار چار کی جوڑی سے کتنے ہوتی ہیں پانچ یعنی کتنے ہوئے ٹوٹل بیس فَإِذَا دَخْلَ الْعَشْرِ زَادُوا وَاحِدَا جب آخری عشرہ آتا تو بیس میں اور ایک ترویحہ بڑھا دیتے کتنی کر دیتے تھے چوبیس وَيَقْنُتُونَ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ وَيَقْنُتُونَ فِي النِّصْفِ الْآخِرِ بھی ہو سکتا ہے آخری یعنی نصف میں یا دوسرے نصف میں یہ قنوط کیا کرتے تھے شروع میں نہیں وَيَقْتِمُونَا الْقُرْآن مَرَّتَيْن اور قرآن دو بار ختم کرتے تھے اس کو امام محمد ابن نصر المروضی نے اپنی کتاب قیام رمضان میں روایت کیا ہے ایک پرابلم کیا ہے اس کو انہوں نے بلا سند ذکر کیا ہے سندیس کی نہیں ہے تو چیک کیا کریں گے تو سند ہوتی تو ہم چیک کر کے فیصلہ دیتے چلو ٹھیک ہے سند نہیں ہے روایت پہ تو بات کیجئے تو اس میں کیا ہے پہلے تو بیس پڑھتے تھے آخری عشرے میں کیا کرتے تھے چوبیس یعنی بڑھا سکتے ہیں اس میں اپنی طرف سے بڑھا سکتے ہیں تو بڑھا بھی سکتے ہیں چوبیس کے اٹھائیس بھی کر سکتے ہیں تیز بھی بتیز بھی کچھ بھی تو ہم بھی تو یہ کہتے ہیں تو کوئی کہا کہ نہیں چوبیس اپنی طرف سے ایسی بڑھا تیتے چلتا ہے تو ہم کہیں کہ بیس سنت یہ کہا ہے پھر چوبیس کو سنت مانو جب چوبیس سنت نہیں ہے تو پھر بیس کیسے ہوئی تو تابعین کا عمل چوبیس کا بھی اگر آپ کو مل رہا ہے تو کیا اس کو آپ سنت مانوگے نہیں تو پھر بیس کو کیسا مانیں انہوں نے بولے یہ سنت ہے آپ بتائیے کسی تابعی سے انہوں نے کہا یہ بیس تابعی سے کسی تابعی سے کہیں آپ اس کی سنت دیکھیں ان کا قول دیکھیں کیا کسی تابعی نے کہا یہ جو ہم بیس پڑھ رہے ہیں یہ سنت ہے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے دوسرے آخری عشرے میں چار بڑھا دینا بتاتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ جائز تھا کہ اپنی طرف سے اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے تو انہوں نے اپنی طرف سے چار اکتیں بڑھا دی تھی تو ہم کہتے ہیں کہ جب چار بڑھا سکتے ہیں تو گیارہ پہ کیوں نہیں بڑھا سکتے ہیں تو انہوں نے بڑھا ہی ہوں گی آسانی کیلئے جیسا کہ علماء نے اس کو جمع کیا ہے لیکن ہمارے نزدیک سنت کتنی ہے گیارہ ہے جس کا حکم حضرت عمر نے دیا تھا اور اگر دونوں روایتیں مانتے ہیں تو پہلے دیا تھا پہلے دیا تھا تو یہ ہوا ان آثار کے بارے میں جو تابعین سے ہیں نمبر ایک جواب اس میں یہ ہے کہ تابعین کے آثار دلیل نہیں ہیں اس لئے کہ امام احمد رحمت اللہ علیہ کا قول آپ دیکھیں کیا ہے امام احمد کہتے ہیں اور امام شافی کا بھی قول دیکھیں امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ کیا نہیں ہیں یہ آپ اس کو یاد رکھیں صرف یا لکھنا چاہے کوئی لکھ سکتا ہے اعلام المعقعین میں ابن القیم امام شافی رحمت اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں امام شافی فرماتے ہیں اجمع المسلمون علیہ ان من استبانت له سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے مسلمانوں کا اجماع ہیں کہ جس کے لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح ہو جائے لَمْ يَكُلْ لَهُ أَنْ يَدَعَهَا لِقَوْلِ أَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ وہ لوگوں میں سے کسی اور کی بولنے کی وجہ سے وہ سنت کو نہیں چھوڑ سکتا ہے یہ ثابت ہو چکا ہے اس پر سارے مسلمانوں کا کیا ہے اجماع ہے تو سنت کے مقابلے میں کچھ اور چلے گا نہیں ہاں اس کو سنت بول کے بیس پڑھیں گے غلط ہے ہاں اگر یہ کہیں کہ بیس پڑھ سکتے نہ بھائی تو ہم کہیں ٹھیک ہے تیس بھی پڑھ سکتے ہیں چالیس بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن گیارہ رکت کیا ہے سنت ہے اس سے زیادہ تمہارا اپنی طرف سے دل چاہ رہا ہے پڑھنے کیلئے کوئی بات نہیں پڑھو لیکن سنت کتنی ہے گیارہ ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ تابعین کا کیا معاملہ ہے کوئی کہتی بڑے بڑے تابعین ہیں تابعین کیا آپ نہیں مانتے ہم کہیں تابعین کیا ہم مانتے ہیں ہم کاب ہو رہے وہ غلط ہے بیس پڑھتے تھے ہم کہہ رہے غلط ہیں ہم کہہ رہے غلط نہیں ہیں اور یہ صرف بیس ہی ہے کہ میں آگے آ رہا ہوں اگر آپ کو تابعین ہی کامل لینا ہے تو دیکھئے 47 بھی ہے یزید ابنی آسوت کا وہ بھی تابعین ہے وہ کتنی پڑھتے تھے 47 یعنی ڈبل پلس ون اس کو سنت نہیں بولتے تو اس کو کیوں بولتے ہیں اگر وہ سنت نہیں تو کیوں نہیں ہے سنت اگر اگر یہ ایسا تابعین ہے نا تو وہ بھی تو تابعین ہے نا یہ غلط ہے کیا تو وہ غلط ہے کیا تو ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور وہ صرف 47 نہیں بیچ کے نمبر تو میں ابھی آگے ذکر کروں گا 23 اور 47 کے بیچ میں بھی نمبر ہے کتنے میں بتاتا ہوں امام احمد تابعین کے بارے میں کہتے ہیں کہ تابعی کا قول اور عمل حجت ہے یا نہیں ہے یعنی تابعی سے کچھ بات ثابت ہو کہ فلان تابعی ایسا کرتے تھے کیا وہ شریعت میں دلیل بنتا ہے یا نہیں امام احمد ابن حمبر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ چوتھے امام ہیں چاروں امام برحق کہتے ہیں تو ان میں سے جتنے بھی ہیں انہوں نے علماء کے نام ذکر کیا کہتے ہیں ان میں سے کسی بھی ایک کا تو مقلد مت بن جا کسی ایک کا مقلد مت بن جا اپنے دین میں جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے آیا ہے اس کو لے لے اور جان تک کہ تابعین کا معاملہ ہے تو اس کے بارے میں آدمی کو اختیار کرنا پڑے گا یعنی کئی سے اختیار کرنا پڑے گا جو دل میں آئے وہ نہیں بلکہ اختیار کرنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا یہ صحیح ہے نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے جو آیا ہے اس کو کیا کرنا ہے لینا ہے کون بول رہا ہے امام احمد بول رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے جو آیا ہے وہ لے لو تابعین سے جو آیا ہے اس میں آدمی کو اختیار ہے جو چیز خود حجت ہوتی ہے اس میں اختیار ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سنت ہے اور تابعین کا عمل زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جائز تھا انہوں نے کیا ان کو آسانی چاہیے تھی انہوں نے لمبے خیام کی بجائے زیادہ رکعات کو چنا کوئی بات نہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن سنت کیا ہے یہ امام احمد ابن حنبل کا قول ہے تابعین کے اقوال اور افعال کی بارے میں اس بارے میں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ بھائی بیس پہ اجماع ہے نا لوگوں کو اکثر اجماع کے معنی نہیں معلوم ہوتے ہیں اجماع کا معنی بہت نہیں ہوتا ہے لوگ کیا سمجھتے ہیں بہت سارے کا مطلب کیا ہوتا ہے اجماع اجماع کے معنی ہوتے ہیں دینی امور میں سے کسی امر پر امت کے مشتہدین میں امت کے مشتہدین کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی امر پر جمع ہونا اس کو یاد رکھی ہے اجماع کے معنی جمع ہونا ہے اجماع پختگی کے اس کو کہتے ہیں پختہ اجماع اس کو پختگی کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے اجماع کے معنی ہے کیا معنی ہے اجماع کے امت کے مجتہد علماء جو اجتہاد کرنے کی کپاسٹی رکھتے ہیں بہت علموالے ٹاپ لیول کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دین کے امور میں سے کسی امر میں امت کے مجتہدین کا جمع ہو جانا اس کا نام کیا ہے اجماع ہوا کہ ہے اجماع بول رہے اجماع ہوا کدر بہت سارے لوگ کہتے ہیں بیس بیس پہ اجماع ہے ساری امت بیس پڑتی ہے یہ کچھ لوگ ہیں بکھرے ہوئے بھٹکے ہوئے یہ لوگ کتنی پڑتے ہیں گیارہ پڑتے ہیں ایسا ہے کیا اجماع ہوا کیا آئیے امام ترمیدی سے پوچھتے ہیں امام ترمیدی اپنی سنن میں کہتے ہیں وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي قِيَامِ رَمَضَان کیا کہہ رہے ہیں قیام رمضان کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے اجماع بول رہے ہیں کیا ایسا صاف صاف بول رہے ہیں کہ اختلاف ہے علماء میں قیام رمضان کے بارے میں یہ سنن ترمیدی میں وہ کہتے ہیں امام السیوتی کہتے ہیں المصابیح فی صلاة التراویح میں اَنَّ الْعُلْمَاء اِخْتَلَفُوا فِي عَدَدِهَا تراویح کی نماز اس کی رکعات کے عدد میں علماء میں اختلاف ہے تو اجماع ہے نہیں ہے سیوتی کہہ رہے ہیں اختلاف ہے اس بارے میں اللہم آئینی کیا کہتے ہیں وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلْمَاءُ فِي الْعَدَدِ الْمُسْتَحَبُ فِي قِيَامِ رمضان عَلَىٰ اَقْوَالٍ كَثِيرًا اللہم آئینی کون ہیں حنفی ہیں کونسی کتاب ہے اُمْدَتُ الْقَارِ کہتے ہیں علماء کا اختلاف ہے کہ تراویح میں کتنی رکعات مستحب ہیں اس میں ان کا اختلاف بہت سارے اقوال پر ہو گیا ہے ایک قول نہیں ہے بہت ہیں اور سیمپل کے طور پر انہوں نے کتنی ذکر کی ہیں اقوال گیارہ کیا کہتے ہیں کتنے اقوال ہیں اس کے عادت میں بیس پہ اگر اجمع ہوا ہے تو یہ گیارہ قول کس کے ہیں اب دیکھئے کون کون کتنے کتنے پڑتا ہے اس میں اللہم آئینی نے اُمْدَتُ الْقَارِ میں یہ روایات نقل کی ہیں اور یہ اقوال نقل کی ہیں کیا کہتے ہیں کہ اس میں بہت اختلاف ہے کہ کتنی رکعات تراویح پڑنا چاہیے مثلاً ایک قول تو یہ ہے کہ سیتالیس پڑنا چاہیے بعض لوگ ہم کو بولتے ہیں ہاں تم کو بیس بہت بہت ہوتی نا اس لئے تم آٹ پڑتے جان چورانے کے لئے اب ہم ہم کو آگر کہیں ہاں تم کو سیتالیس بہت ہوتی نا کر کے تم بیس پڑتے ہیں بول سکتے ہیں اگر وہ بولیں دیکھو رمضان کا مہینہ ہے بڑھاؤ ذرا عبادت کو بیس پڑھو گیارہ کیوں پڑھتے ہیں سال بر گیارہ ہے ابھی بیس پڑھو ہم بولیں بڑھاؤ رمضان کو نہیں کر سکتی ہیں اور جب کرتی ہیں تو کئیسا کرتی ہیں بڑھے لوگ ان کے لئے سزا ہوتی طرح ہوئی اور امام کو کئیسا پکڑنا امام کبھی رکو میں کبھی سجدے میں بڑھا گئے تک وہ اٹھ جاتے ہیں اور قرط تو کمال کی ہوتی کوئی پکڑ کے بتایا پیچھے جو بیچارہ بہت ہی ماہر کھڑا ہوا ہے اس کی غلطیاں پکڑنے کے لئے اس کے ہاتھ میں بھی نہیں آتا ہو ایسا قرآن پڑھتے ہیں بیس کا عادت ایسا پکڑ لئے کہ باقی سب چھوڑے تو چلتا نماز میں قیرت ترتیل سے کرو نہیں کرے تو بھی چلتا بیس بہت امپورٹنٹ ہے رکو سکون سے کرو لازم ہے نماز نہیں ہوگی ایک آدمی کو تین بار بھیجا تھا سکون سے رکو کر سکون سے سدہ کر رکو کے بعد سکون سے کھڑا ہو دونوں سدھوں کے بھی سکون سے بیٹ نہیں کرے تو بھی چلتا جلدی جلدی پڑھو بیس بہت امپورٹنٹ ہے کیا ہے بیس کا عادت پورا کرنے کے لئے نماز کی رکات کی قانٹیٹی پوری کرنے کے لئے quality خراب اور آپ کو اگر آم کا ٹوکرا بھیجیں سڑے ہوئے بولے آپ نے دس کھائے گا گیارہ آم کا آرڈر دیئے تھے میں نے 23 بھیجاؤں لیں گے آپ بولے کہ قانٹیٹی کیا کروں سب سڑے ہوئے مجھ کو اچھے دو گیارہ مد دو دس دو اچھے دو آم آم کے معاملے میں ہیں اور قیام رمضان اس کے بارے میں کیسا بھی چلتا اللہ کو کیا ٹوکرے بھیج رہے ہو پر سڑا ہو آمل بھیجیں گے کیسا ہوگا ہے تو آپ بیس میں کیسا پڑھ رہے یالمون تالمون کچھ سننے نہیں آتا کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا پڑھ رہے ہیں اور جس مسجد کا سپیکر بڑا ہوں اسے تو آدمی جو قیرات سننے آدمی کو چکر آنے شروع ہو جاتی اتنا تیز اتنا جو ہے ہڑ بڑا کے ایک دم کے کیا پڑھ رہے کیا مالوں ان کی بدل میں جن تو نہیں آ گیا اور اس میں ایکاری ہوتے ہیں اب بیچارے علماء کو بھی احساس ہوتا ہے اس بات کا امت سے نہیں ہونے والا بیس ہوتے بیس کو بیس میں ایڈجس کرو بیس کو بیس منٹ میں ایڈجس کرو اور جو امام بیس میں پڑھا تھا لوگ برابر اس کے پیچھے بھیڑ رہتی بیس میں بیس رکت پڑھنا آپ سوچیں کئیسی رکت پڑھیں گے بس کئیسا تو بھی پڑھ گئے چھوڑ دو چلتا اس سے اچھا آدمی گیارہ پڑھے اس سے اچھا گیارہ سے کم بھی پڑھے گا تو چلے گا دو رکتیں ہیں اچھے سے آدمی پڑھ لے سکون کے ساتھ پڑھے یہ زیادہ اچھا ہے یا دو ہزار رکتیں ایک دم آدمی ایسا پڑھے کہ اس کے بدن میں کچھ جن بھوز گیا ہے ایسا پڑھنا اچھا ہے کیا ہے ہم quality کو importance دیتے ہیں یا quantity کو دنیا کے معاملات میں ہم لوگ quantity کو importance نہیں دیتے ہیں quality کو دیتے ہیں اور نماز جیسے عمل میں رمضان کے مہینے میں ہم کسی بھی طرح سے گھڑ بڑھ گھڑ بڑھ کر کے نماز پڑھنے کوئی بات ہے سوچی کیا ماملہ ہے یزید ابنی آسواد سے کتنی ثابت ہیں سہتہ یہ بھی تو تابعی ہیں اگر تابعی کا کول ہجت ہے لو ان کو پڑھو سہتالیس تو یہ کیوں پڑھتے تھے ان کے نزدیک جائز تھا اور سہتالیس میں کیسا پڑھتے تھے تابعی کامل ہجت ہے تو آپ دیکھئے چالیس تو آئیسی پڑھتے تھے دو دو سے اور سات ویتر پڑھتے تھے لاؤ اب ہے آپ کے نزدیک ساتھ نہ ایک ہے نہ ساتھ ہے تین ہی ہے تو یہ تابعی کیا کرتے تھے پھر کہاں سے لائے تھے ویتر سات رکت سے تو یہ بھی ماننا پڑے گا اگر تابعی کی دلیل مانتے ہیں یزید ابنی آسواد کی سہتالیس بھی مانے اور سات ویتر بھی مانے نہیں مانتے تو ہم کو زبردست سکائے کو بھی اس منا رہے ہیں ہم تو ویسی مانے ہوئے ہیں لیکن سنت اس کو ہم نہیں مانتے اگر سنت ان تابعی کیا اگر ان تابعی کیا عمل ہے ان کی سہتالیس بھی سنت مانو پھر پڑو اس کو بھی اگر یہ سنت نہیں تو وہ کیسا ہوا تابعی کا عمل دلیل ہے تابعی کا عمل سنت نہیں ہوتا ہے کیونکہ تابعی کیا عمل میں اختلافات ہیں اگر تابعی کا عمل دلیل ہے حسن بسری رفعہ دین کر رہے ہیں کیجئے کتنے علماء ہیں تابعی میں سے امام کے پیچھے خیرد کر رہے ہیں کیجئے کہاں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں تو یہ تابعین کا عمل دلیل نہیں ہے ہاں تابعین کے آمال سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ ہم جب قرآن و سنت کی دلیل نہ ہو تو تابعین کے آمال کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں نیک لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے لیکن یہاں پر ہمارے لئے دلیل موجود ہے کہ نہیں ہے اور امام احمد ابن حمل کیا کہہ چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے لے لو صحابہ سے آئے لے لو لیکن تابعین اختیار کرو اقوال کو کونسا قول صحیح ہے بولو کونسا قول خطا ہے اس کو چھوڑ دو تو ہم سنت کے مقابلے میں نہیں مانتے امام حالی خود کہتے ہیں ہر ایک کی بات کچھ لینے کی ہوتی کو چھوڑ دینے کی ہوتی سوائے اس قبر والے کے کونسے قبر والے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم اس کو غلط نہیں کہتے ہوئے ہم گیارہ پڑھ رہے ہیں تجھ گناہ گار ہو گئے ہم کہتے ہیں بیس پڑھنا پڑھو نہ تم لیکن سنت مت بولو سنت کتنی ہے گیارہ ہے سہی تالیس پڑھو کوئی مسئلہ نہیں دوسرا قول امام مالک کا ہے 38 رکعت کا یہ لو یہ بھی امام ہے 48 رکعت کا قول امام مالک کا ذکر کیا اللہ ماہ آئینی نے میں نہیں بول رہا ہوں یہ اللہ ماہ آئینی بول رہے ہیں ایک تالیس بھی ہے امام مالک کہتے ہیں کہ مدینہ والے ایک تالیس پڑھتے تھے مدینہ کا عمل کئی سا غلط ہوں گا آج بولتے ہیں ہم کو امام مالک کے زمانے کا غلط ہوں گا آج لوگ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ ارے بیس ہو رہی ہیں آپ پہ ہیں مکہ مدینہ میں بیس ہو رہی ہے امام مالک کے زمانے میں وہاں پہ ایک تالیس ہو رہی ہے وہ غلط ہوں گا تو پڑھو ایک تالیس نہیں پڑھ رہے نا تو پھر کیوں ہم کو زبردستی پڑھا رہے بیس خود ڈبل نہیں کرنا چاہتے ہم کو ڈبل کرنے بول رہے ہیں خود ڈبل کر رہے ہیں نہیں ہم کو ڈبل کرو گل رہے ہیں اور ہمارا اعتراض ان میں سے کسی بھی عدد پر نہیں ہے ہم کہہ رہے ہیں جو جتنا چاہے پڑھے اس لئے کہ یہ نماز کیسی ہے نفل ہے کم پڑھو زیادہ پڑھو کوئی حرج نہیں ہے تو ہم غلط بول رہے ہی نہیں تو یہ ہم کو غلط بول رہے ہیں ثابت ہماری دلیلیں ہوں کے ان کے اپنے علماء مانتے ہیں پھر بھی ہم کو غلط بول رہے ہیں اسی طرح سے سیتالیس کے بعد ارتیس ارتیس کے بعد ایک تالیس یہ اہل مدینہ کا قول ذکر کیا علماء اینی نے انتالیس بھی ہے ترٹی نائن یہ بھی کیا ہے اہل مدینہ کا عمل تھا لیکن کس دور میں عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور میں دیکھئے عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور میں کتنی رکعت پڑھتے تھے مدینہ والے انتالیس رکعت ترٹی نائن پڑھو اسی طرح سے ذرارہ ابن اوفا ان کا عمل ہے آخری عشرے میں چونتیس رکعت پڑھتے تھے یہ بھی عمل ہے اسی طرح سے ذرارہ ابن عبدالعزیز کا عمل ہے پہلے دو عشروں میں اٹھائیس پڑھتے تھے یعنی پہلے دو عشروں میں کتنی اٹھائیس یہ تو بھی تر کے علاوہ ہے تو اٹھائیس اور دوسرے آخری عشرے میں کتنی پڑھتے تھے چونتیس اسی طرح سے سعید ابن جبائر ان کا عمل کتنی رکعت پڑھتے تھے چوبیس اسی طرح سے اکثر اہل علم کا عمل کیا ہے یہ بیس ہے اکثر اہل علم لیکن جمہور کا عمل اجمع اس پر ہے اجمع نہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اکثر کا عمل جو ہے وہ تسلیم ہی کیا جائے دلیل ہوگی تو مانیں گے نہیں تو نہیں نہیں بلیں گے نہیں اکثر کا تو ماننا ہی پڑھے گا ہم کہیں گے ٹھیک ہے تین امام کہتے ہیں کہ بغیر نیت کے وضو نہیں ہوتا ہے اکثر کا عمل ہے اور احناف کے نزدیک کیا ہے بغیر نیت کے بھی وضو ہوتا ہے ایک آدمی کو کسی نے دھکا دے دیا پانی میں گر گیا وضو کے آزاد دل کے باہر آگیا وضو ہو گیا بغیر نیت کے وضو ہو جاتا ہے احناف کے نزدیک لیکن باقی تینوں امام ان کے نزدیک ہوتا ہے مانو میجوریٹی کو مانیں گے نہیں مانتے پوری امت فرض اور واجب ایک ہی یہ بولتی ہے احناف کے نزدیک فرض اور واجب کیا ہیں الگ ہے فرض الگ واجب الگ فرض وہ جو دلیل قطعی سے ثابت ہو واجب وہ جو دلیل ونی سے ثابت ہو پوری امت کا عمل کیا ہے پوری امت ان کو چھوڑ کے سب کے نزدیک فرض اور واجب کیا ہیں ایک ہے ماننا ہے نہیں ماننا تو اصول ہیں نیت کا مسئلہ سب سے گمبھیر نیت نہیں تو وضو نہیں وضو نہیں تو نماز نہیں اکثریت کا مانتے ہیں نہیں فرض اور واجب کا مسئلہ اصول کا مسئلہ ہے اکثریت کے نزدیک یہ ہے مانیں گے نہیں تو نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے ہم کیا کہنا ہیں رفول اے دین تین امام کی نزدیک رفول اے دین ہے تین امام کی نزدیک رفول اے دین ہے مانیں گے نہیں تین امام امام کی پیچھے خیرت کو کہتے ہیں مجورٹی مانیں گے نہیں تو اکثریت کو ماننا تو پھر سب اکثریت کو مانو نہیں تو پھر ہم کو مت بتاؤ ہم کو اصول مت بتاؤ ہم کو معلوم ہے ہم کہتے ہیں اکثریت دلیل نہیں ہوتی ہے اکثریت دلیل نہیں ہوتی ہے ہاں جو دلیل کے مطابق ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مطابق ہو تو اس کو ہم مانیں گے اور صحابہ کی اکثریت ہمارے لئے دلیل نہیں ہے کیا آج اگر بیس پڑھ رہے ہیں زیادہ لوگ لیکن اس زمانے میں صحابہ کو کس کا حکم دیاتا ہے تمہر نے گیا رہا ہے تو ہم اس کو دلیل نہیں بنانا کیا وہ کیا ہے کیا بیرات تو بیس اکثر اہل علم کا قول ذکر کیا ہے کس نے اللہ معینی نے اسی طرح سے کچھ لوگ کہتے ہیں بیس سے کم ثابت نہیں ہیں تو ابو مجلز یہ بھی تابہی ہیں یہ بیس سے کم کتنی پڑھتے تھے سولہ تو اب یہ سولہ پڑھتے تھے دیکھئے بیس سے کم والی بھی ہیں اور محمد ابن اسحاق یہ کتنی پڑھتے تھے تیرہ گھٹے جارہا بھی اور امام مالک نے گیارہ بھی چنا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کون کہہ رہا ہے اللہ معینی کہہ رہے ہیں کہتے ہیں گیارہ کا نمبر کس کا ہے کہتے ابو بکر العربی نے بھی اس کو اختیار کیا ہے ابن العربی انہوں نے بھی اس کو اختیار کیا ہے گیارہ پڑھنا چاہیے جیسا کہ میں ان کا قول ذکر کر چکا ہوں آریضت الاحوضی سے یاد ہوگا آپ کو کہتے ہیں کوئی حد نہیں ہے حد رکنا ہے تو گیارہ ہے پھر تو یہ امام مالک نے بھی کتنا کہا ہے گیارہ اور آگے آئے گا امام مالک کا نام آکے لئے یہ نہیں ہے اس میں تو اتنے سارے اقوال تراویہ کے عدد کے بارے میں ہیں پھر ایک آدمی آنکھ بند کر کے کہے کہ اس پہ اجماعہ بیس پہ یہ انصاف کی بات نہیں ہے اور یہ بغیر پڑھے آگے بڑھنا ہے ایک آدمی کو چاہیے کہ یہ سارے اقوال دیکھے ابو العباس القرطبی یہ دوسرے قرطبی ہیں ابو العباس القرطبی جو پانسو اٹھتر میں پیدا ہوئے ہیں یعنی آن سے کتنے سو سال پہلے ہیں تقریباً نو سو سال کتنے ہوتے ہیں ہے نا نو سو سال یا آٹھ سو سال پکڑیے اتنے پرانے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اب میجارٹی یہ بھی ذکر کر رہے ہیں کیا کہتے ہیں اہل علم میں سے بہت سارے علماء نے کہا ہے کیا اہدا عشرت رکع گیارہ رکعتیں پڑھنا چاہیے یعنی ان کے زمانے میں انہوں نے کہا کیا کہا بہت سارے علماء نے کہا کہ کتنی پڑھنا چاہیے گیارہ رکعت اخذم بحدیث آئشت رضی اللہ عنہ المتقدم المتقدم کہ دلیل لیتے ہوئے حضرت آئشت رضی اللہ عنہ کی حدیث سے کہ رات میں آدمی کو کتنا پڑھنا چاہیے گیارہ رکعت ان کی کتاب ہے المفہم لما اشکلا من تلخیص کتاب مسلم اس میں انہوں نے کہا ہے المفہم اس کو کہتے ہیں کچھ لوگوں نے زبرزہ تھی امام ابن تیمیہ کو بھی اس میں گھسٹنے کی کوشش کی ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں وہ بھی کہتے ہیں بیس سنت سے آئیے دیکھتے ہیں ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں اور کچھ لوگوں نے بتا کہ ابن تیمیہ تو گیارہ بولتے نہیں ہیں ان کے نزلک بیس ہیں دیکھیں امام ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں کیونکہ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا دو تین کتابوں میں لکھا ہوا ہے ابن تیمیہ نے کہا کوئی عدد ہی نہیں اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے آئیے ابن تیمیہ کا پورا قول دیکھیں گے وہ کیا بولتے ہیں اصل کتاب سے مجموع فتاو علی بن تیمیہ جلد بائیس صفحہ دو سبات کہتے ہیں جیسے کہ قیام رمضان اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص عدد تیہ نہیں کیا لوگوں نے اتنے ہی نقل کیا باقی چھوڑ دیا سن تو کہا کہ دیکھو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عدد تیہ نہیں کیا لیکن آگے کیا کر رہے ہیں دیکھئے بلکانہ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم لا یزید فی رمضان ولا غیرہی علی ثلاث عشر ترکع کہتے ہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا آپ کا اپنا عمل آپ رمضان اور غیر رمضان میں تیرہ رکتوں سے زیادہ نہیں پڑتے تھے آپ نے دوسروں کے لئے تیہ نہیں کیا یہ نہیں کہا تیرہ سے زیادہ نہیں پڑنا ایسا تیہ نہیں کیا آپ نے تو تو ہم بھی کہتے ہیں لیکن آپ کا اپنا عمل کیا تھا اس کو لوگوں نے غیب کر دیا آپ کا اپنا عمل یہ تھا کہ آپ رمضان اور غیر رمضان میں تیرہ سے زیادہ نہیں پڑتے تھے لیکن کان یطیل الرکعات لیکن آپ کا معمول تھا آپ لمبی لمبی رکعتیں پڑتے تھے فَلَمَّا جَمْعَهُمْ عُمَرْ عَلَى عُبَيْ بِنِ قَعَبْ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا لوگوں کو عُبَيْ بِنِ قَعَبْ پر کَانَ يُصَلِّ بِهِمْ عِشْرِينَ رَكْعَةً ثُمَّ يُوتِرُ بِثَلَاف تو وہ لوگوں کو بیس رکعت پڑھاتے تھے اور تین وطر پڑھتے تھے ابن تحمیہ کے نزدیک یہ ثابت ہے کہ ہاں تیز پڑھتے تھے کیونکہ اتنی ساری روایتوں کی بنیاد پر انہوں نے یہ کہا ہے لیکن علماء نے بتایا کہ یہی روایتیں جتنی بھی ہیں وہ کیا ہیں سنت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہیں وَكَانَ يُخِفُّ الْقِرَاءَةَ بِقَدْرِ مَا زَادَ مِنَ الْرَكْعَاتِ اور یہ کیا کرتے تھے کہ جتنی رکعت بڑھا دی ہیں جتنی رکعت بڑھا دی ہیں اسی کے بقدر وہ کیا کرتے تھے قِرَت کو حلقہ کرتے تھے انہیں ایک قِرَت کتنی کرنا ہے تیہ تھا اب انہوں نے رکعت کو جو کم تھی اس کو جب بڑھا دیا تو ہر رکعت میں قِرَت کیا کر دی کم کر دی یہ ایسا ابن تیمیہ کا کہنا ہے روایت ہم دیکھ چکے ہیں لِأَنَّ ذَلِكَ أَخَفُ عَلَى الْمَأْمُومِينَ اس لیے کہ یہ کیا ہے مقتدیوں پر حلقہ تھا من تطویل الرکعت الواحدہ ایک ہی لمبی رکعت کے مقابلے میں یہ لوگوں کیلئے کیا تھا آسان تھا کہ رکعتیں بڑھا دی جائیں چھوٹی چھوٹی رکعتیں ہوں ثُمَّ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنَ السَّلَف اب سنیئے یہ بھی جو چالیس رکعتیں پڑھ کے تین وطر پڑھتے تھے ایسے بھی تھے جو کتنی پڑھتے تھے تیرتالیس یہ ایک نیا عادت ہے اور دوسرے ایسے بھی تھے جو چھتیس پڑھ کر تین وطر پڑھتے تھے یہ کتنے ہوئے انتالیس وَهَدَا كُلُّهُ سَائِغُ کہتے ہیں یہ سب کا سب چلتا ہے یہ سب کا سب کیا ہے ٹھیک ہے کوئی پرابلم نہیں ہے فَكَيْفَ مَا قَامَ فِي رَمَضَانَ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ فَقَدْ أَحْسَنًا آدمی رمضان میں ان میں سے جس عدد کو بھی لے لے اچھا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا ہے وَالْأَفْضَل آپ کیا کہتے ہیں وَالْأَفْضَل يَقْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ اَحْوَالِ الْمُسَلِّي اور افضل نمازیوں کے حالت کے اعتبار سے بدل جاتا ہے کسی کے لئے کچھ افضل ہے کسی کے لئے کچھ افضل ہے کیسا کہتے ہیں اگر لمبا قیام آدمی کرنا چاہے تو جیسے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان وغیرہ میں پڑھتے تھے آپ دس رکعت پڑھ کے تین وطر پڑھتے تھے یہی افضل ہے تو ابن تیمیہ کیا کہہ رہے ہیں لمبے قیام کی صورت میں کیا افضل ہے تو اگر اجمع ہوا ہے بیس پر تو یہ کیوں کہیں گے تیرہ افضل ہے انہیں صرف تیرہ پڑھ سکتے چلو پڑھ جانے دو ایسا نہیں بورڑے ہو بورڑے تیرہ افضل ہے اگر لمبا قیام آدمی کر سکتا ہے اور کہتے ہیں کہ وَإِن كَانُوا لَا يَحْتَمِلُونَهُ فَالْقِيَامُ بِعِشْرِنَا کہتے ہیں اگر لوگوں کی طاقت نہ ہو کہ وہ لمبی رکعتیں پڑھیں تو بیس رکعت پڑھنا کیا ہے افضل ہے یہ ابن تیمیہ کا اجتحاد ہے لیکن ہم کہیں گے کہ بیس پڑھنا افضل تب ہی ہوگا جب اس کے لئے کوئی دلیل ثابت ہوگی اور ہم کو جھگڑا نہیں بیس سے کوئی نہ ہم کو تیس سے نہ سیتالیس سے جو بھی پڑھنا چاہے آدمی پڑھ سکتا ہے اپنا ہمارا قول آپ یاد رکھیں بہت سارے لوگوں کو غلط فیمی ہم بیس کو غلط بولتے ہیں ہم بیس کو غلط نہیں بولتے ہیں ہم بیس کو کہتے ہیں کہ بیس کو سنت بولنا غلط ہے ورنہ کوئی آدمی بیس پڑھے تیس پڑھے چالیس پڑھے سیتالیس پڑھے سیتالیس بہت خوشی کی بات ہے بھائی پڑھو لیکن وہ سنت ہے نہیں ہے تو ابن تیمیہ کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کچھ ثابت نہیں یہ جھوٹ ہے اتنا بڑا جھوٹ کس نے کہا ہے کہ حبیب الرحمان صاحب جو آزمی ہیں انہوں نے تراوی کی اس پر کتاب لکھی ہے اور کہا غیر مقلدین کا مسکت جواب غیر مقلدین کا مو بند کرنے والا جواب کیسا مو بند کریں گے کیسا کچھ بھی لکھیں گے کارٹ کارٹ کی عبارتیں آپ لکھو گے کیسا انسان چک بیٹھے گا سبر ہوگا کیا حق بات بولنے کے اندر سے جو ہے آدمی کی طلب ہوگی تو اس بارے میں دیکھئے ابن تہمیہ یہ کہتے ہیں کہ لمبے قیام کی صورت میں تیرہ افضل ہے تو وہ قیام رمضان میں تیرہ عادت بھی ثابت ہے اگر نہیں ہوتا تو نہیں کہتے ہیں عیمہ عربہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں چاروں اماموں کا کیا کہنا ہے اگر اجماع ہے کم سے کم چار میں اجماع ہے کیا آئیے اللہ ما عینی امام مالک کے بارے میں کہتے ہیں وَقِيلَ اِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَ وَهُوَ اِخْتِيَارُ مَالِكٌ لِنَفْسِهِ وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرَ الْعَرَبِي ابن العربی بھی ان کو کہتے ہیں کہتے ہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تراویح کی رکاق گیارہ ہیں یہی امام مالک نے اپنے لئے اختیار کیا ہے اللہ ما عینی کہہ رہے ہیں امام مالک نے کس عدد کو چنا گیارہ کو اور یہی عدد کس نے چنا ابن العربی نے ابو بکر العربی نے یہ عمدت القاری میں انہوں نے صلاحة التراوی فضل من قام رمضان کے اندر ذکر کیا ہے امام السیوطی بھی یہی کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہ امام آئینی سے چلو گڑڑ ہو گئی امام السیوطی بھی یہ کہہ رہے ہیں کیا کہتے ہیں وَقَالَ الْجُورِي بعض لوگوں نے الجوزی لکھایا جو صحیح نہیں ہے الجوری ہے یہ شیخ الالبانی کی شاگرد ہیں علی بن حسن الحلبی انہوں نے بات کہی ہے المصابی فی صلاحة التراویح میں کہتے ہیں قَالَ الْجُورِي مِنْ اصحابِنَا امام السیوطی کہتے ہیں ہمارے اصحاب میں سے الجوری نے جوری کون ہے علی بن حسین الجوری ہیں یہ دو سو آرٹیس میں ان کی وفات ہوئی ہے دو سو آرٹیس سیوطی میں آج سے بارہ سو سال پر ان کی وفات ہوئی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ام مالک کہ انہو قَالَ الَّذِي جَمَّعَ عَلَيْهِ النَّاس عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ احبُّ اِلَيَّ وَهُوَ اِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَ وَهِي صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمَا کہ کہتے ہیں کہ جس نماز پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا تھا اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی جو کہ گیارہ رکعت ہے وہی مجھ کو زیادہ پسند ہے کون غیرہ یہ امام مالک قیلَ لَهُ اِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَ بِالْوِتْرِ گیارہ رکعت وِتْرِ کے ساتھ لوگوں نے پوچھا قَالَ نَعَم امام مالک نے کیا کہا ہاں وَثَلَاثُ عَشْرَةَ قْرِيب کہتے ہیں اور تیرہ بھی اسی کے قریب ہیں امام مالک بھی تیرہ کو ٹکر آ رہے ہیں وہ تیرہ بھی چندہ ہے تیرہ بھی اس کے قریب ہے قَالَ وَلَا عَذْرِ مِنْ اَيْنَ اَحْدَثَ هَذَ الرُّكُعُ الْكَثِيرُ کہتے ہیں مجھ کو نہیں معلوم اتنی زیادہ رکعتیں پڑھنا لوگوں نے کہاں سے نکالا ہے کون غیرہ ہے امام مالک مجھ کو نہیں معلوم اتنی زیادہ رکعتیں پڑھنا لوگوں نے کہاں سے نکالا یہی بات عبدالحق الاشبیلی انہوں نے بھی کہی ہے اب آپ کو معلوم نہیں یہ کون ہے انہوں نے اپنے کتاب الصلاح والتحجد میں یہی بات امام مالک کی نکل کی ہے تو یہ المصابح میں امام السیوتی نے امام مالک کا قول ذکر کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں امام شافی کیا کہتے ہیں امام شافی کہتے ہیں معرفت السنن والآثار میں امام البحقی نے باب قائم کیا ہے قیام رمضان رمضان میں کتنا قیام کرنا چاہیے رمضان کا قیام اس میں امام شافی کا قول نکل کرتے ہیں کہتے ہیں امام شافی کہتے ہیں وَلَيْسَ فِي شَيْئٍ مِنْ هَادَا ضِيِّقُل یہ جتنا بھی آیا ہے ربایتوں میں اس میں کوئی تنگی نہیں ہے وَلَا حَدْ يَنْتَحِي إِلَيْهِ اور نہ اس کی کوئی حد ہے جس پہ آدمی رکھ جائے تراوی کی نماز میں کوئی حد نہیں ہے جس میں آدمی رکھ جائے لِأَنَّهُ نَافِلَحْ اس لیے کہ تراوی کی نماز کیا ہے نفل ہے جتنا چاہے پڑے اگر بیس ہی ہوتا تو کیا کہتے بیس ہی پڑھنا چاہیے بیس سے زیادہ نہیں وہ کہتے ہیں جتنا زیادہ پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے لیکن چونکہ ان کے زمانے میں مکہ میں بیس ہوتی تھی اس لیے امام شعفی نے کیا کہا بیس پڑھیں لیکن بیس ایسا نہیں کہ بیس سے کم زیادہ نہیں کر سکتے ایسا نہیں ہے بیس پڑھ رہے بیس پڑھو چلتا ہے کہتے ہیں فَإِنْ أَطَالُ الْقِيَامَ وَأَقَلُ السُّجُودَ فَحَسَن اب دیکھیں امام شعفی کا اس قول کو یاد رکھیں کہتے ہیں اگر یہ قیام لمبا کریں اور سجدے کم کر دیں سجدے کم کریں یعنی دو کی بجائے کریں رکعات کم کریں اگر وہ لمبا قیام کریں اور رکعات کم کر دیں سجدے کم کر دیں تو کہتے ہیں فَحَسَنُن تو یہ اچھا ہے وَهُوَ أَحَبُّ اِلَئِ یہ مجھ کو زیادہ پسند ہے یعنی قیام لمبا کر کے رکوع کم کر دیں رکعات کم کر دیں تو یہ مجھ کو زیادہ پسند ہے وَإِنْ أَكْتَرُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَحَسَن کہتے ہیں اگر رکعاتیں بڑھا دیں یعنی رکعاتیں بڑھا دیں تو یہ بھی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں یہ بھی اچھا ہے یہ کس نے روایت کیا ہے امام البیقین معارفت سنن والآثار میں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نمبر ایک امام الشافعی کے نزدیک کوئی حادث کی ہے نہیں ہے زیادہ بڑھائیں تو بھی کوئی حرج نہیں اور کم کرتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے تو یہ کہنا جھوٹ ہے کہ امت میں کوئی بھی بیس سے کم کا قائل نہیں ہے امام الشافعی بیس سے کم کے قائل ہیں بلکہ کیا کہتے ہیں بیس اگر قیام لمبا کر کے رکوع سجدے کم کر دیں مجھ کو زیادہ پسند ہے تو ترجیز کو انہوں نے دیا ہے امام مالک بھی یہ کہہ رہے ہیں امام ترمیدی امام احمد کا قول نقل کرتے ہیں کہتے ہیں وَقَالَ أَحْمَدْ رُوِيَ فِي هَادَا أَلْوَانٌ وَلَمْ يُقْضَ فِيهِ بِشَيْهِ سنن الترمیدی میں امام الترمیدی نے امام احمد کا قول ذکر کیا ہے کہتے ہیں اس سلسلے میں الگ الگ رنگ کی روایات آئی ہیں الوان لون کی جمعہ لون رنگ اس سلسلے میں بہت روایات ہیں امام احمد کیا کہہ رہے ہیں الگ 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 روایات اس باب میں آئی ہیں اور وَلَمْ يُقْضَ فِيهِ بِشَيْهِ اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے تو اجماع ہے اجماع نہیں ہے امام احمد کہتے ہیں بہت روایات ہیں کوئی ایک پکا عدد اس میں نہیں ہے جس سے کم زیادہ نہیں کر سکتے ہیں اس لئے انہوں نے بھی ڈھیل دے دی جتنی چاہے پڑھ سکتا ہے آدمی یہ سنن الترمیدی نے امام الترمیدی نے کہا ہے اسی طرح سے امام ابو حنیفہ کی بارے میں آپ دیکھئے ہیں اشیبانی اپنی کتاب موتا میں باب قائم کرتے ہیں باب قیام شہری رمضان وَمَا فِيهِ مِنَ الْفَمْ رمضان میں قیام کرنے کا باب اور اس کی کیا فضیلت ہے اس کا باب رمضان میں قیام کا باب اس کو نقل کر رہے ہیں اس میں انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گیارہ رکعات والی حدیث نقل کی ہے اور کوئی عدد دوسرا ذکر نہیں کیا نہ بیس نہ تیس نہ چالیس نہ سہتالیس نہ کچھ صرف ایک روایت نقل کی ہے جو عدد والی ہے وہ کونسی ہے پہلے تو حضرت عائشہ کی حدیث ذکر کی تو معلوم ہوا کہ یہ بھی تراوی ہے گیارہ رکعات تراوی میں آتا ہے اور دوسرا کوئی عدد ذکر کیا نہیں اور آخیر میں کیا کہا آخیر میں کہتے وَبِهَادَا كُلْهُنَا خُدْ یہ پورا کا پورا اس کو ہم اقص کرتے ہیں امام محمد کیا کہہ رہے ہیں وَبِهَادَا كُلْهُنَا خُدْ یہ روایات سب نقل کر رہے ہیں حضرت عمر کی روایت بھی ہے لیکن اس میں عدد نہیں ہے جو رات کو نکلے اور کتنی اچھی بیداتے والی روایت نقل کر رہے ہیں اور اسی طرح سے حضرت عائشہ کی روایت نقل کر رہے ہیں اور سب ذکر کرنے کے بعد آخر میں کیا کہتے ہیں وَبِهَادَا كُلْهُنَا خُدْ ہمارا یہی اقض ہے ہم یہی قول اخص کرتے ہیں بظاہر معلوم ہوتا ہے ان کے نزدیک بھی کیا ہے یہ سنت ہے وہ گیارہ عدد کو بھی سنت مانتے ہیں اگرچہ ہو سکتا ہے وہ اس سے زیادہ پڑھتے ہوں لیکن سنت کو کیا مانا انہوں نے گیارہ کو انہوں نے بھی سنت تسلیم کیا ہے تو بہرحال یہ اس مسئلے میں تحقیق تھی اس پہ یہ تھوڑا ہے اس پہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں اس میں علماء نے بہت ساری کتابیں لکھی جس میں بہت ہی اچھی کتاب شیخ الالبانی کی ہے صلاة التراوی اور اسی طرح سے عبداللہ غازی پوری کی کتاب ہے عدد رکعت تراوی یا اسی طرح سے مولانا زبیر علی زی کی کتاب ہے جو تراوی کے مسئلے میں ہیں اور بھی بہت ساری کتاب علماء نے لکھی ہیں آپ ان کا مزید متعلق کر کے اور تحقیق سلسلے میں کر سکتے ہیں لیکن میں سمجھتا اس میں کفایت ہے اور اس میں مزید اور تحقیق کوئی کرنا چاہتا ہے تو آگے کر سکتا ہے تو حاصل کلام یہ کہ ہمارے نزدیک اور بہت سارے حنفی علماء کے نزدیک حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میں گیارہ اور تیرہ کا ذکر ہے یہ تراوی ہی کے بارے میں ہیں اور یہ سنت ہے اور اسی طرح سے بیس والی رکعت کی جو نماز ہے ابن عباس کی وہ روایت ثابت نہیں ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ جماعت سے جو نماز پڑی گئی وہ بھی گیارہ رکعت تھی اس کو حنفی اور شاوی وغیرہ علماء نے تسلیم کیا ہے بڑے بڑے علماء نے اس کو تسلیم کیا ہے اس حدیث کو حضن کہا ہے تو یہ بھی جماعت سے بھی کتنی ثابت ہوئی گیارہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو انہوں نے حکم دیا گیارہ وہ بھی ثابت ہے اس کے بالمقابل جو بیس یا اس کے علاوہ عدد آئے ہیں ثابت نہیں ہے تعبین کا عمل بیس والا ہے لیکن صرف بیس والا نہیں ہے اس میں بھی رنگ بیرنگی روایتیں کتنی ہیں چوبیس بھی ہے سولہ بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی ہیں سیتالیس تک نمبر جاتا ہے تو کوئی ایک عدد ان کا ہم کو نہیں ملتا ہے اور تعبین کا عمل فی نفسی ہی حجت نہیں ہے خصوصا جب کہ اس کے مقابلے میں صحابہ کا عمل ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو اور ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اگر اس کو کیا تو اس کو ہم غلط کہتے ہیں نہیں تو چاہے بیس پڑھیں چوبیس پڑھیں اٹھائیس پڑھیں چھتیس پڑھیں انتالیس پڑھیں اکتالیس پڑھیں ترتالیس پڑھیں سیتالیس پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں جتنی پڑھنا چاہے پڑھیں ہم کو گیارہ اچھی لگتی ہے ہم کو گیارہ سکون والی گیارہ زیادہ اچھی ہے گھبرات والی بیس سے اگر آج دیکھئے کہ لوگ جو نہیں پڑھ سکتے اتنی بیس تو وہ بھی کیسی پڑھتے ہیں ایک دم فل سپیڈ والی تو آج کیوں نہ گیارہ اس اصل کی طرف لوٹا جائے جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں تھی وہ ایسے بھی آج بیس بھی ہلکی نہیں رہی انہوں نے دیکھی گیارہ سے بیس پہ گئے ہو لوگ تہیس پہ گئے کیوں گئے ہلکہ کرنے کے لئے اب یہاں پر بیس بھی ہلکہ نہیں ہے تو کیوں نہ ہم واپس گیارہ پہ آجائیں اور اسی کو اختیار کریں اور گیارہ کو ہلکے سے پڑھیں تو ہلکہ بھی ہو جائے اور سنب بھی ہو جائے کیوں نہ ایسا کیا جائے ہے کہ نہیں ہے بیس ہلکی ہے نہیں ہے لوگوں کی لئے ہلکہ بنانا پڑتا ہے اس کو اس کو ہلکا پھلکا کرنا پڑتا ہے اتنی ہلکی کہ وہ یعنی ایک دم عذاب بن جاتی ہے ان لوگوں کے اوپر اور کیا خوشو اس کے اندر ہے کیا آخرت اس کے اندر ہے کیسا سکول ہے تو ایسی پڑھنے سے اچھا تھوڑی تھنڈے سے آرام سے اگر گیارہ پڑھ لیتے تو کیا پرمیل ہے گناہ ہو جائے گا جبکہ اتنے بڑے بڑے علماء کہہ چکے ہیں گیارہ سنت ہے ثابت ہے انفرادی بھی جماعت سے بھی تو کیوں نہ ہم وہی آسانی سے کریں کیونکہ نفل میں خدو من الاعمال ما تطیقون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ چکے ہیں تم اعمال میں سے اتنا اختیار کرو جتنی تمہاری طاقت ہے ہمارے اندر اتنے لمبے قیام کی طاقت نہیں ہے تو ٹھیک ہے ہم گیارہ ہی کو سنت کا عدد لیتے ہوئے ہلکی پڑھیں پرابلم کیا ہے بتائیے چار فرض جیسی اس زمانے پڑھتے تھے سنت جیسی وہ لوگ پڑھتے تھے پڑھتے آج نہیں پڑھتے تو کیا آپ عدد بڑھاؤ گے اس کے اندر نہیں آج چار پڑھتے ہیں سنت ہلکی پڑھتے ہیں آپ نے حساب سے پڑھتے کی نہیں پڑھتے لیکن وہ لوگ سنت چار کیسی پڑھتے تھے زہر کی آج چھے سے پڑھتے تھے ہم لوگ وہیسی پڑھتے گیا نہیں ہلکی پھلکی تو آپ نے نمبر سیم رکھا اور ہلکا کیا تو وہیسی ترہوی میں بھی کرو آپ کو اگر نہیں ہوتی ہے لمبی ترہوی تو آپ نمبر وہی رکھو اور ہلکی پڑھو پرابلم کیا ہے گناہ ہو جائے گا ثابت کرو گناہ ہو جائے گا تو ہمارا یہی اختیار ہے کہ جو گیارہ سے زیادہ پڑھتا ہے اس کی مرضی وہ گناہگار نہیں ہے لیکن اس کو سنت نہ کہیں اور جو گیارہ پڑھتا ہے وہ گناہگار نہیں ہے بلکہ وہ ثابت شدہ پر عمل کر رہا ہے وہ اس کو سنت ہی کہے کیونکہ وہ سنت ہی ہے لیکن وہ بیس والوں کو غلط نہ کہے اور نہ سیتالیس والوں کو غلط کہے سمجھ میں آئی بات یہ ہمارا خلاص ایک کلام ہے اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس مسئلے میں کوئی اجماع واقع نہیں ہوا ہے اس میں کوئی اجماع واقع نہیں ہوا ہے اور کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ گیارہ سنت نہیں ہے اس کو بھی یاد رکھی ہے کسی کا قول بتائیں گیارہ سنت نہیں سلف میں سے تو اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائیں مزید علم حاصل کرنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور لوگوں سے خامخواہ لڑنے سے بھی ہماری حفاظت فرمائیں ابھی مل گیا چلو پیچھے پڑھیں گے لوگوں کی لوگوں کو ستاوہ مت پڑھنے دو ان کو بیس پڑھتے لیکن بتاؤ کہ یہ بھی سنت سے ہے یہ سنت سے ثابت ہے لیکن اس کے علاوہ ثابت نہیں ہے اگر ثابت ہوتا ہم بھی کریں گے ایسا بات کرنا چھوڑا ان کو تھوڑا مارجن دے کے آپ بات کیجئے ایک دم ہی تم گمراہ ہو بیس پڑھتے کاسے لائے ایسا نہیں بڑھنا ہو تھوڑا پیار سے بڑھنا آنے بیس پڑھتے منہ نہیں ہے لیکن گیارہ پڑھیں گے تو کتنا اچھا ہو کتنا چھوڑا